واشنٹن نائٹ شو اسلام علیکم ناظرین واشنٹن نائٹ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا مہربان آسن صدیقی ناظرین آج کا پروگرام جو ہے وہ تین چار چیزے پر لیکن پہلا سیگمنٹ ہمارا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے ندیم جوزف کا جس کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا اور وہ ہاسپٹل میں جو ہیں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جو ہے انتقال کر گئے لیکن ان کے ملزمان کو عدالت نے زمانت پر رہائی کا حکم دیا ہے اور وہ بلکل آزاد گھوم رہے ہیں قتل ہوتے ہوئے سب نے دیکھا اور میں چاہوں گا کہ ہم پروگرام شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ آپ کو جو مرنے سے پہلے ندیم جوزف صاحب نے بات کی ہم وہ سنوائے یہ سنوئے ہیں میں ٹی وی کلونیر سے ایک کار لیتا سی ٹھیک ہے وہ دی پیمیٹ ہے جب نہیں کیتا ٹھیک ہے وہ لیکن کبزہ سانے لائے لیتا ہے کبزہ لائے کے تیسی شیفٹ ہو چکے ہو او چکے ہوئے سا ساڑے نیبرز اپوزٹ کار والے سے سپورڈر دا کاریف باہر کار دے سا ٹھیک ہے وہ سا انہیں ہیں جس سارے دو تے چو بھی کنٹے بٹھا آگے رکھیا ہندہ سا دیکھیں جدو کوئی بھی سامنے آوے نا وہ انہوں مار دا ہندہ سا سا ایسا پو کنی ستھانے واہ دیا نہیں پتا سی دیکھیں وہ دے پیشے کابن نہیں کار دے میں نے بھی جدو انہیں نے کلیشت بوپا کر دیا تھے تے میں نے وہ دو 1.5 تے پون کیتا ہے 1.5 تے پون کیتا تھے تے پھر میں انہوں نے ویڈیو بڑھا نہیں لگا ہوں ویڈیو بڑھا دونے نے انہوں بھی دیکھ لیتا ہے ہاں تو او دے بار انہوں نے منو کلیشت کو فردنا مار دے شروع ہو کے اچھا مدین تیری ڈیمانڈ کی ہے تنو خوف کا دا ہے منو جان دا اب بس خطر ہے انہ سے نے ہسپٹل چویی ہاں ہسپٹل دے چویی جی نازین آپ نے سنا یہ ان کا بیان تھا اب ہم آپ کے ان کی جو بی بی ہیں ان کے ان کا بھی انٹرویو سنائیں گے لیکن ہمارے ساتھ جو ہیں سنی گل اور زیبہ گل موجود ہیں پچھلی دفعہ بھی انہوں نے پرگرام کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کا فالو اپ ضرور کریں گے اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کی جوڈیشری کہیں پر بھی ہو چاہے وہ چاروں صوبوں میں جو ہے وہ فیصلوں کے حوالے سے جو ہے نا بہت زیادہ کنٹروورشل رہی ہے جہاں پر بھی معاملات آئے ہیں انہوں نے اپنے طور سے پسند نا پسند پر بہت سارے ایسے فیصلے کی ہیں یا لٹکا دئیے گئے ہیں ندیم جوزف کا بھی وہ ایک ایسا کیس ہے جس پہ عدالت نے زمانت دے کے قاتلوں کو رہا دے کے میں سمجھتا ہوں کہ جو عدالت کی جو ہے نا بے عرمتی کی ہے کہ قاتل کو آپ نے زمانت پر رہا کیا ہوا ہے اب اس کا کیس پندرہ تاریخ کو سنا جانا والا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ آج ان دنوں میں کیا گھپلے بازی ہوئی کیونکہ ہم نے کافی ساری اس پر باتیں کی ہیں باتیں سنی ہیں کس طرح اس کی فیملی کو انہوں نے دھمکیاں دیئے ہیں فیملی دربدر تھوکرے کھا رہی ہے سنی گل اینڈ زیبہ گل آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئیں اور کرسٹین کمیونٹی کے ساتھ ہیں میں ایک بات ان کرسٹین کمیونٹی کے ان لوگوں کے ساتھ کہنا ضرور چاہوں گا میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ چیزیں ہم شیئر کر رہے ہیں لوگ کچھ باتیں کر رہے ہیں کہ اگر آپ منیورٹی میں ہیں اگر آپ کرسٹین ہیں اگر آپ ایک دوسرے کی ہی ٹانگ کھچیں گے تو پھر آپ کبھی بھی سروائیو نہیں کریں گے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو لفافے مل رہے ہیں یا آپ کے اوپر پریشر ہے یا آپ اسیمبلی میں جا کے کچھ نہیں کریں لیکن اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بات کریں کہ اگر آپ ایک دوسرے کی ہی ٹانگ کچیں گے اگر سنی گل یا زیبہ میرے پروگرام میں آپ بھی آ سکتے ہیں آپ بھی بات کر سکتے ہیں یہ میرے کوئی رشدار نہیں ہے میں نے صرف ایک آواز سنی کی فیس بک پہ اٹھی تھی اسی کے اس پر میں نے سنی کو کال کی اس سے بات کی اور پروگرام کر لیا یہ لیکن آپ لوگ کرسٹین ہوتے ہوئے جو ہے اس بات کو غلط رنگ دے رہے ہیں قتل ہوا یا نہیں ہوا یس قتل ہوا کس نے کیا اور کس بات پہ کیا یہ بھی سب کو پتا ہے اب عدالت فیصلہ کرے گی کہ اس کو فانسی کی سزا دیں یا پھر اس کو عمر قید کی سزا دیں اس کے علاوہ کوئی چائنس چوائنس ہے نہیں یس آپ لوگ اس کے گردن پر پسٹول رکھ کے 20 لاکھ 50 لاکھ دے کے اس کی فیملی اگر آپ کو معاف کر دیتی ہے تو پاکستان کے اندر دیت کا قانون موجود ہے ریمن ڈیویس پہ رہا ہو گیا تھا تو ہو سکتا ہے وہ بھی رہا ہو جائے یہ ہو سکتا ہے کیونکہ قانون کا حصہ ہے وہ لیکن آگے ہم بات کریں گے سانی گل سب سے پہلے آپ سے میں چاہوں گا کہ اس کیس کے بارے میں آپ سے جو اپ ڈیٹ سوئی ہیں وہ مجھے بتائیں آہ آسیم بھائی سب سے پہلے جو کام آپ کر رہے ہو وی ریلی اپریشیٹ اور فرس مین آپ تھے جس نے اس آواز کو میڈیا میں لے کے چلے تھے تو تینک یو سو مچ آپ سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم اس چیز کے لیے بھی آپ سے سوری کرتے ہیں جو ہماری کمیونٹی ہے اور جو لیٹرس ابھی تک اس چیز میں سسٹرز ریبا آپ کو data میں بتائیں گی بٹ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ سر ابھی تک پاست مارٹم کی رپورٹ نہیں آئی فورت اگست کو وہ عدالت میں آئے ہیں اور سیر کر کے چلے گئے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا ٹھیک ہے سیکنڈ ٹھنگ کہ ان کو کالیں کر کر کے فیملی کو وہ ڈرا بھی رہے ہیں اور کبھی کبھی اچھے موڈ میں ان کو پیسوں کے بھی آفر کر رہے ہیں لیکن وہ اس چیز کے لیے ایگری نہیں ہے تو سسر زیبا کی ان کی ڈیٹیل میں بات ہوئی تھی تو سسر زیبا اوہر ٹو یو آپ بتائیں کہ کیا کیا اب جو حالات ہیں وہ کیسے ہیں سسٹر زیبا کے پاس جانے سے پہلے میں پوچھوں گا کہ پندرہ تاریخ کو کیس سنا جائے گا سیٹرڈے کو کھولی ہوتی ہیں سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے ہاں جی تو جی زیبا مجھے بتائیے گا میں ڈیٹ دیکھ کے تھوڑا پریشان ہو گیا میں نے کہا چھٹی کے دن تو نہیں بلالیا آپ لوگوں کو انہوں ہے جی سلام علیکم and good morning to all of you the people those are watching us in Pakistan آسنم صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ ہاں بھی نہیں بلکہ ہماری ساری قوم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے کیونکہ آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک نیوٹرل کردار ادا کیا ہے as a pakistani and we are proud of you اور اس کے بعد بہت سے دوسرے چینلز نے بھی ہمیں لیا لیکن یہ ہے کہ start کہاں سے ہوا ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں اور آپ کے سوال کی طرف آتے ہوئے میں نے خود بھی چیک نہیں کیا کہ is it sunday آپ نے کہا مجھے پاکستان کی عدالتوں کو نہیں پتا لیکن یہاں تو سیٹرڈے کو یا نو پھر i don't know exactly میں پوچھ نہیں پائی ان سے پندرہ تاریخی ہے آپ نے بالکل چھیک کہا and اگر پندرہ کو وہاں کام ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی عدالتیں کھلی ہوں گی لیکن عدالتیں کھلی ہوں یا بند ہوں کیا فرق پڑتا ہے justice delayed mean justice denied it's very much clear ابھی تک دیکھئے آج 42 ڈیز ہو گئے ہیں ایک شخص کو دنیا چھوڑے ہوئے بچے دربدار ہیں دھمکیں دی جا رہی ہیں فل بدماشی ہو رہی ہے i'm sorry for my language you know لیکن اس پہ نہ تو کچھ ہوتا ہو نظر آئے ابھی تک post-mortem report نہیں آئی جی اور جب عدالت میں بلایا جاتا ہے تو وہاں انہیں کہا گیا کہ انویسٹیگیشن جو افیسر صاحب ہے نا انہوں نے انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں کی 42 ڈیز اور سیزہ صرف 302 کا کیس ہے جی اور حالات یہ ہیں کہ بچے جو ہیں نا وہ اپنے آپ کو لپیڑ کے لیک ماسک کچھ لپیڑ کے اپنے فیس پہ تاکہ آپ انہیں ریکنائز نہ کر سکیں وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور وائف بھی سمجھے ان کے نکاب کے ساتھ باہر نکلتی ہیں لیکن ان لوگوں کو پھر بھی پتا ہوتا ہے کدھر جا رہے ہیں پہلے تو میں سمجھ نہیں پائی کہ جب 302 کا کیس ہوتا ہے تو اگر کوئی زمانت میں بھی رہا ہو تو اسے کینسل کر دیا جاتا ہے لیکن پوری زمانت اویل کی اور اگر انویسٹیگیشن کی ایشو بھی ہیں تو دو تین دن دے کے تو دو تین دن میں ریپورٹ مانگی جا سکتی ہے لیکن نہ تو کوئی عدلیہ چاہ رہی ہے کہ انصاف ہو اور میرے حال وہ انصاف دینا بھی نہیں چاہتے ہیں and it's not going to be first case کہ جس پہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا لیکن ہم بہت ڈسپوائنٹ ہیں جیسے اب انہیں آپ نے سٹارٹ میں ذکر کیا منورٹی ڈے کے حوالے سے بھی کہ منورٹی ڈے بھی شاید ہم لوگ کو اسی لیے celebrate کرنا پڑ رہا ہے کہ till today ہمیں کوئی rights ہی نہیں مل رہی اور اس لیے ہم چودہ اگست مرانے کے بجائے we do love Pakistan جیسے last time بھی میں نے mention کیا تکلیف بھی ہوتی ہے درد بھی ہے ہم انہی روٹ سے آتے ہیں لیکن same time جب انصاف نہیں مل رہا تو پھر ہمیں decide کرنا پڑے گا کہ ہمیں چودہ اگست مرانا چاہیے کہ منورٹی ڈے مرانا چاہیے آپ نے صحیح بات کی مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ناظرین میں ایسے topics پر اکثر پروگرام کرتا ہوں جب اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم اداروں کی بات کرتے ہیں وہاں پر پولیس کا ادارہ آتا ہے پولیس کے ادارہ جس طریقے سے کام کرتا ہے پورا پاکستانیوں کو پتا ہے کس طریقے سے پیسہ کلتی ہے ان کے رگ رگ میں رشوت بسیوی ہے جیوڈیشری پہ تھوڑا بہت اعدمات تھا وہ بھی اڑ گیا آئندہ آنے والے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ جو پچھلے دن تھے جس میں افتخار چودی افتخار جو ہے سموسے کے پرائس پہ سو موٹو لے لیا کرتے تھے شراب کی ایک بوتل پہ سو موٹو لیا کرتے تھے یہاں انسانی جان کی قیمت صرف اتنی ہے کہ آج چالیس دن کے بعد بھی قاتل کو زمانت کے ساتھ رہا کر دیا گیا ہے اور جو پولیس آفیسرز ہیں وہ ابھی بھی کئی کیسز میں ایسے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں کہتے ہیں جی ہماری تیاری نہیں ہے اگر آپ اس پولیس آفیسر کو جج کہے کہ لاس تم نے کتنے انویسٹیگیشن کیے کتنوں میں تمہیں کامیابی ہوئی ہو میں آپ کو لکھ کے دے دوں کہ پولیس والے جب بھی کیس بناتے ہیں وہ اگر سو کیسز ہوتے ہیں اسی میں تو ان کی تیاری نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ انڈر در ٹیبل سیٹلمنٹ چل رہی ہوتی ہے بیس میں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ دوسری پارٹی اگر سٹرونگ ہو ورنہ ایک پرسنٹ بھی پاکستان کے اندر اس قسم کے کیسز میں سیٹسفیکشن نہیں ملتی ہے اور میں آپ کو پھر آپ کو کہہ دیتا ہوں اس کیس میں بھی یہی ہوگا اس کیس میں بھی طاقتفل لوگ آئیں گے وہ کہیں گے جی آپ بیس لاکھ روپے لے لو آپ پچیس لاکھ لے لو جان چھوڑ دو جو جو ہم لوگ ہیں جو فیملی والے وہ کہیں گے اور پیسے بھی پیمنٹ ابھی کئی کیسز پچھلے ایسے ہو گئے ہیں کہ پیمنٹ کیس ماف کرنے کے بعد پیمنٹ آدھی ہوئی نہیں تو ٹھیک ہے آپ دیے دیکھیں قانون ہے پاکستلام کا قانون ہے اب اس پر آپ میں سمجھتا ہوں دنیا میں اگر سب سے گندہ اس قانون کی پریکٹس کی جاری ہے تو وہ پاکستان کے اندر ہے قانون بہت اچھا ہے کسی سے غلطی سے کوئی قتل ہو جائے کسی سے گولی چل جائے غلطی سے تو آپ ان کو پیسے دے کے بچ سکتے ہو قانون لیکن اس کا میس یوز جو ہے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ہو رہا ہے اور اس کو میں ہی نہیں تمام جنلیس اس بات کی گواہی دیں گے کوئی چھپکے دے گا کوئی سامنے دے گا تو بس میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک اور چیز سناؤں اور یہ پورا انٹریوی میں اس لیے چلنا رہا ہوں کہ کرسچن کمیونٹی کو تھوڑی سا مانی چاہیے کہ وہ کسی ایک بات پہ متفق ہوں کہ آیا قتل ہوا ہے اس بات پہ قتل نہیں ہوتے کہ موٹر سائیکل تیز چلا رہے ہو بغیر سلنسر کے تیز چلا رہے ہو یہ قتل تاسوبیت پہ ہوا ہے لسامیت پہ ہوا ہے کسی طریقے سے قتل ہوا ہے اس قتل کی سزا ملنی چاہیے ایک بات پہ آپ لوگ متفق ہو جائیں تو شاید آپ کی بات بھی سنی جائے لیکن جب آپ لوگ خود ہی گھر کو چراغ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے تو پھر پھر اسی طرح کا ہوتا ہے میں چاہوں گا کہ سنجید کی سے ان کی بیوی کا جو ایک انٹریو ہے انٹریو کیا ہے جو انہوں نے پوری تفصیل بتائی ہے سنے ہر کرسچن سنے ہر مسلمان سنے ہر پاکستانی سنے اور سن کے پھر فیصلہ کرے تو کہ کیا ہمارا جوڈیوشیری سسٹم تباہ نہیں ہوتا کیا ہمیں صدارے کو بچانا نہیں ہوگا تو آئیے سنتے ہیں ندی جوزف کی وائف کا انٹریو ایک تین میرا پیٹا گیا ہے وہاں پہ بازار گیا ہے کچھ سودا لینے کے لیے تو واپسی آیا تو انہوں نے کہا ہے کہ بائیک تم اتی تیز کیوں چلا کے آتے ہو تو بس ہی اس نے گھر آگ کے پاپا کو بتایا پہلے تو اس کو کہا ہے کہ تم چوڑے کیوں آتے ہو اس طرح کہ مطلب انہوں نے اس طرح اس کو کہا ہے اور پھر بیٹے نے آ کے تو پھر اپنے پاپا کو بتایا ہے اور پھر وہ میرے ہزبند نکلے ہیں باہر پھر وہ میرے بھائی بھی تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے میرے پاس گھر پہ تو بس انہوں نے یہ دونوں گئے ہیں باہر انہوں نے سمجھانے کی کوشش کیا ہے کہ مطلب جب سے ہم لوگ آئے ہیں آپ لوگ کوئی نہ کوئی شرارت کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ آپ کر رہے ہیں تو ہم لوگ اگنور کر رہے ہیں لیکن انہوں نے جب باہر گئے ہیں انہوں نے ان سے بات بات کی ہے تو وہ کرنے کے الڈا ان کے ساتھ بتمیزی کرنے شروع ہو گئے ہیں تو پھر ان کو اس طرح غلط باتیں گالیاں وغیرہ نکالنے شروع کرتی ہیں پھر اس کو میرے ہزبند کو پکڑ کے کھینچے ہیں انہوں نے پہلے میرے بیٹے کو انہوں نے کھینچے مارا ہے اس کو پھر میرے ہزبند کو پکڑا ہے انہوں نے اور ہزبند کو پہلے تو مارتے رہے ہیں اور مار مار کے گھسیٹ کے اس کو آگے تک لے کے گئے ہیں اور پھر انہوں نے ان کی لیڈیس نے اندر سے کلیشن کوف نکال کے دیئے ہیں اور کلیشن کوف انہوں نے کہا ہے کہ مطلب اس کو ماروں تین بندے تھے تینوں بھائی تھے انہوں نے دونوں نے اس کو پکڑا ہوا تھا اور تیسرے نے پھر وہ لے کے آیا ہے کلیشن کوف لے کے آیا ہے اور اس نے پہلے میرے ہزبند کو شوٹ کی ہے اور پھر میری امی آگے ہوئی ہے انہوں نے ان کو بچانے کی کوشش کی ہے تو پھر میری امی کو شوٹ کر دی ہے پھر اس کے بعد میرے بھائی کو انہوں نے شوٹ کی ہے تو انہوں نے پہلے بھی ہمیں کہا تھا کہ مطلب یہاں پہ ہم کرسچن نہیں مانگتے اس گھر میں ہم کرسچن نہیں مانگتے یہاں پہ مسلم رہیں گے کرسچن ہمارے سامنے نہیں رہ سکتے یہاں تک کہ وہاں پہ بھی کرسچن تھے وہاں پہ بھی چار پانچ لوگوں کے گھر ہے وہاں پہ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی کرسچن نہیں رہے گا ہم ان کافروں کو نہیں مانتے ہیں تو اس وجہ سے بس ہم لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے اتنا بڑا سٹیپ لینا ہے اب خود وہ نہ پولیس ہمارے ساتھ کوئی وہ کر رہی ہے انصاف ہمارے ساتھ کوئی اس ملک میں نہیں ہو رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ میرا ہیزبن جو تھا ہسپیٹل لائز تھا انہوں نے ہسپیٹل لائز کو دیکھ کے انہوں نے اتنا نہیں انہوں نے کیا کہ وہ بندہ سیریس ہے ابھی ہم اس کی بیل نہ کریں لیکن انہوں نے ان لوگوں کی بیل کر دی ان کو رہا کر دی وہ گھر آگئے گھر اپنا بیٹھے ہوئے آرام سے کھاتے بیٹھے ایش کر رہے ہیں دندناتے پھر رہے ہیں اور ہم ہے کہ ہم مطلب ڈر سے اپنا گھر بھی چھوڑا ہوں گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں میرے بچے در و در ہو گئے ہیں میں خود ہو گئی ہوں پھر میرا ہیزبن کی دیتھ ہو گئی ہے اس وقت بھی کوئی پولیس نہیں تھی کوئی پولیس نے نہیں آکے کچھ نہیں کیا کوئی وہ نہیں کیا کہ بھئی ہم جا کے پیشنٹ کو دیکھیں کیسا ہے کیسا نہیں ہے اس کی حالت کیا ہے کیا نہیں ہے ان لوگوں نے کوئی وہ نہیں کیا کوئی اپریشیٹ پولیس نے ہمارے ساتھ نہیں کی نہ کوئی اس نے ہمارے ساتھ کوئی وہ کیا ہے کہ بھئی ہم لوگ جا کے دیکھیں ابھی بھی جب اس کی دیتھ ہوئی ہے تو پولیس کو چاہیے تھا کہ سب کچھ ریکارڈ ہمارے پاس ہے ہر چیز کا ہم لوگ ان کو جا کے پکڑیں اب وہ رہا ہو گئے ہیں گھر سے انہوں نے سمان نکال لیا ہے پولیس کے اس میں نگرانی میں ان لوگوں نے سمان نکال لیا ہے کیسے نکال لیا انہوں نے سمان سمان نکال کے چلیں اگر وہ رہا ہے تو ان کے گھر والوں کو پکڑیں گھر والوں کو پکڑیں گے تو وہ گرفت میں آئیں گے تو یہ ہمارے ساتھ پاکستان میں ہو رہا ہے کوئی تخفوظ نہیں ہے ابھی ہمیں بس یہی تھریڈز ملے رہی ہیں میرے بیٹوں کو ہمیں وہ سنی ہیں ہم لوگوں کو تھریڈز مل رہی ہیں میں یہاں پہ رہتی ہوں سوسرال اپنے میں اور بس ہمیں تحفظ چاہیے اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے جی ناظین آپ نے انٹرویو سنا زبیہ گل صاحب آپ نے بھی سنا کہ جس در برے انداز میں انہوں نے پوری سٹوری بتائی اور جس طریقے سے اس طرح قتل نہیں ہوتے اور کلاشن کوف لائے دی ایک کلاشن کوف ایک گھر میں آئی کیسے اس پہ بھی بات ہونی چاہیے مطلب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ کلاشن کوف لائے گئے یہ وٹنس ہے نا وٹنس کی بات تو سننی چاہیے نا آپ کو کہ وہ اس کے پاس کلاشن کوف آئی کیسے ہمارے گھروں میں تو پسٹل کا لائسنس بھی بن جاتا تھا تو آرمی والے کوچ جاتے ہیں تو آخر وہ کون لوگ ہیں ذرا معلوم تو کیا جائے تو میں کہوں گا آخری کلوز کریں اس پرگرام کو اور میں چاہوں گا کہ ہم پندرہ تاریخ کے بعد جب وہ جو بھی ججز سا فیصلہ کریں گے اس پر ایک اور پروگرام لے کر آئیں گے اور ہم نے سامین کو بتائیں گے کہ پاکستان کی جیڈی شیری نے قتل کے معاملے کو کس طریقے سے سالت کیا میں چاہوں گا کلوزنگ ریمارکز زیبیہ گل صاحب آپ دیں میں کلوزنگ ریمارکز سے پہلے یہ کہنا چاہ رہی ہوں آپ نے بری تفصیل سے بات کی بہت شکریہ آپ کا یہاں انویسٹر کی صرف بات نہیں ہوئی یہاں جو جج صاحب تھے وہ فرما رہے تھے کہ انہوں نے کیس سٹڈی نہیں کیا بکوز ہی وز دیکھ مچ بیزی کہ تین سو دو کا کیس جو کہ بہت شرم کی بات ہے میں یہاں انہیں سلوٹ نہیں کروں گی میں کہوں گے کہ کہ ایک بک شیب بکوز ہی گیٹنگ منی فری میں وہ سروس نہیں دے رہے تو کلوزنگ مارکز میں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کچھ دیر پہلے چلے جائے آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا عارف علوی جو ہمارے صدر ہیں پاکستان کے ان کا ایک انٹرویو جس میں انہوں نے ایک ٹاک شو میں ایچپ کی جو خانگاہ تھی اس کا ذکر کیا تھا جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک معاہدہ کیا تھا اور اس میں منورٹیز کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے وہاں اس کے اوپر بلکہ اپنی سٹیمپ کی تھی اور بینگا مسلم یہ آپ سب کے لیے بھی چیلنج ہے کہ اگر تو آپ حضور پاک کے فالور ہو اگر تو آپ واقعی مسلمان ہو اگر آپ کی وہی پریکٹس ہے تو میرے خیال ہے آپ کے خدا کے بعد آپ کے یہ عقیدے میں ہونا چاہیے کہ آپ کو ایز افالور اس حکم کو ماننا چاہیے اور ان کا حکم یہی تھا حضور پاک نے اس وقت کہا تھا کہ یہ جو منورٹیز ایسپیشلی کرسچنز ان کے چرچس کو نہ توڑا جائے یہ معاہدہ کیا گیا تھا اور ان کے رہنماؤں سے زیادتی نہ کیجئے اور ان کی خواد تین سے شادی نہ کیجئے انفورچنیٹلی مجھے گلہ ہے اپنے مسلم بہنوں بھائیوں سے کہ ان میں سے ایک بھی جو ان کا ایمان کا حصہ ہونا چاہیے ان میں سے پاکستان میں ایک کی بھی پریکٹس نہیں ہو رہی ایک بھی حضور پاک کی وہ کہی ہوئی بات جو ہے اس پہ عمل انہوں نے نہیں کیا جو ان کے لیے اور آج جب صدر صاحب آج جب آرف علوی صاحب جو صدر کی سیٹ پر برجمان ہے میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ بات جو میں ریپیٹ کر رہی ہوں یہ انہی کے موں کے الفاظ ہیں تو مہربانی کر کے ان بچوں کو ان کی ماں کو انصاف دلائی جائے کیونکہ یتیموں کے دل سے جب آہ نکلتی ہے تو وہ آسمان تک جاتی ہے بلکل بلکل آپ نے صحیح بات کی عارف علوی کی بات آپ کر رہے ہیں وہ تو جب سے صدر بنے ہیں جب وہ صدر نہیں تھے تو کراچی میں ایک ڈیڑھ فٹ پانی پر کشتی لے کے چلے جاتے تھے ابھی نو فٹ پانی آگیا تو ان کو نظر میں آئے وہ کدھر ہیں تو صدر بننے کے بعد وزیراعظم بننے کے بعد تو پوزیشن ملنے کے بعد ہمارے یہ اتفاق ہے یا حقیقت ہے کیا کہیں پاکستانیوں کے رنگ جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں گرگر کی طرح رنگ چینج کرتے ہیں سنی آپ آخری کلوزنگ ریمارک دیں برادر میں تو پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ آف پاکستان سے آرمی آف پاکستان سے چیف جسس سے کہ آئی تینک کہ اب وہ ٹائم ہے کہ آپ لوگ ہماری ہیلپ کریں اور اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے چودہ گرس آ رہی ہے ملک ازاد ہے لیکن عوام ازاد نہیں ہیں آج ہم ازاد نہیں ہیں تو کسی اس کی ازادی سیلیبریٹ کریں گے الیونتھ ہے منیورٹی ڈیز ہے اور منیورٹی آج ادھر رہی آج کے چینل پر بہت بہت شکریہ ناظرین اس پرگرام کو دیکھ کے اپنے کمنٹس لینا بلکل نہ بھولے گا کیونکہ آپ کے کمنٹس شاید کسی حقدار کو حق دلا دیں شیئر کیجئے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی حقدار کو حق ملنا چاہیے چاہیے اس کا رنگ نسل مذہب کچھ بھی ہو لیکن انسانیت سب سے پہلے ہے انسانیت سے پہلے کوئی بھی چیز نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس انسان کو انصاف ملنا چاہیے تو کائنلی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے اور اس کا فالو پروگرام پھر میں کہوں گا میں لے کے ضرور ہوں گا میں کنٹینیو اس کو فالو کروں گا انٹین انلیس اگر آپ اس کو سزا نہیں دیتے اور کرسین کمیٹی جو لوگ مجھے جانتے ہیں امریکہ کے اندر اور ان کو پتا ہے کہ یہ مت سمجھئے گا کہ شاید مجھے آپ لوگ خاموش کرا دیں میں بولتا رہوں گا بشک سانی گل اور دیبا گل خاموش ہو جائیں لیکن میں بولتا رہوں گا ہم خاموش رہی ہو گئے بھی سکران ویڈیو جانے تھینکیو بری مجھ انشاءاللہ اس کا فالو اپ ہم کریں گے پندرہ تاریخ کو پیس ہے تو ہم جواری کوشش ہی ہوگی سولہ یا ستہ تو ہم پھر ایک دفع جو آئے وہ اس کے اپ ڈیٹے ہیں تھینکیو بری مجھ شکریہ واشنٹن نائٹ شو ویڈ آسیم صدیقی